بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک اور زبردست سی ریسپی جو کہ بن بھی منٹوں میں جاتی ہے بینہ جنجٹ کے اور ٹیسٹی بھی بہت لگتی ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہی نام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے لیا ہے چکن تھائی پیس اور اس کو کیوبز میں کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر بونلیس چکن کو ہم نے یوں چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون دہی دہی کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ایک لیمن جوس ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھی ہمارے پاس 1 ٹی سپون چلی ساس ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہمارے پاس سویا سوس ہے سویا سوس کو اس میں ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہمارے پاس یہ ادرا کرلیسن کا پیسٹ ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ پاودر مسالیں یہاں پر ہم سب سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے لال میچ کا پاودر یہ ون فور ٹیبل سپون ہے اور یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چھٹکی ہمارے پاس حلدی ہے دو چھٹکی ہی ہمارے پاس نمک ہے نمک کو ایڈ کریں گے اور دو چھٹکی ہی ہمارے پاس کالی میچ کا پاودر ہے اور دو چھٹکی ہی ہمارے پاس یہ بنا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ ہے ان ساری چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھئے ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں اور اب یہ ہمارے پاس ہے تکہ مسالہ کیونکہ اس چکن کے ہم نے بنانے ہیں تکے اور اس میں ون فور ٹیبل سپون ہم تکہ مسالہ ایڈ کریں گے اور اس کو یہاں پر ہم میرینیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اس کو آدھا گھنٹہ کے لیے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے تکہ مسالہ بھی بہت اچھی طرح سے اس میں مکس ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم اس کو دس منٹ کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے یہ دیکھئے یہاں پر ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ون ٹی سپون کے برابر کوکنگ آئل ڈالیں گے ککنگ آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ہم یہ چکن ڈالیں گے جس کو ہم نے دس منٹ کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہوا تھا اور یہ دس منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو اس پین میں آٹھ کر دیں گے یہاں پر یہ دہی اپنا پانی چھوڑے گی اس پانی کو ہم اچھی طرح سے خوش کریں گے اور اس کی مزید بنائی کریں گے بونلس چکن ہے بہت جلدی گر جاتا ہے یہاں پر ہم نے اس کو تب تک پرائی کرنا ہے جبکہ اس کے اوپر گولڈن سا کلر نہ آ جائے یہ دیکھئے یہاں پر دہی کا پانی بہت اچھی طرح سے خوش کر چکا ہے اور اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت سا براؤن کلر آ چکا ہے مطلب اس کے ٹکے بہت اچھی طرح تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں کسی پلیٹ میں اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہم پھر سے لیں گے ایک عدد پین اور اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے برگر بن ان کو سیکھ لیتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے بہت آسانی مل جائیں گے یہ کٹے کٹائے بھی مل جاتے ہیں اور اس کو گھر میں بھی آپ تیز چوری کی مدد سے بھی کٹ سکتے ہیں وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور ان کو ہلکا ہلکا سا ہم نے سیکھ لینا ہے ساتھ ان کی سائیڈ کو بھی چینج کر دیں گے تاکہ دوسری سائیڈ سے بھی اچھی طرح سے سکھ جائیں یہ دیکھئے ایک منٹ تک ان کو دونوں سائیڈ سے ہم نے سیکھ لیا ہے اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے اب ہم برگر کی ساس تیار کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ایک بول لیں گے اور اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپون چلی ساس ہے چلی ساس کو ایڈ کریں گے اور ساتھی ہمارے پاس ون ٹیبل سپون مایونیز ہے مایونیز کو ایڈ کریں گے یہ برگر ساس جو ہے وہ آپ گھر پہ بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں بلکل بازار جیسی بنے گی ون ٹیبل سپون مایونیز کو ایڈ کر دیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس یہ کیچپ ہے کیچپ آپ نے ڈبل اس میں ایڈ کرنی ہے مکس کریں گے یہاں پر اس کو ہم یہ دیکھئے برگر کی سوس ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے اور ہم لیں گے برگر بن اور اس کے اوپر اس سوس کو لگائیں گے اور اب ہم اس کے اوپر سیٹ کریں گے چکن جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ جس حساب سے آپ کو پسند ہو آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے چکن کو ہم نے سیٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے بند گو بھی اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر رکھیں گے فرائز جو کہ ہم نے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی دیکھئے فرائز کو سیٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ہلکا سا کیچپ لگائیں گے یہ دیکھئے کیچپ کو لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ انڈا جو کہ ہم نے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو اچھی طرح سے پریس کریں گے انڈے کو رکھنے کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ ہمارے پاس چیڈر چیز سلائی سے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر یہ بند کا اوپر والا حصہ رکھ دیں گے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا ہمارا برگر تیار ہو چکا ہے ابھی ہم نے اس کو گرم کرنا ہے اسی طرح ہی ہم دوسرا تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہم پیٹ سے ایک پین لیں گے اور اس میں ون ٹی سپون جتنا کوکنگ آئل ڈالیں گے کوکنگ آئل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور یہاں پر چولے کا فلیم جو ہے وہ بلکل لو کر دیا ہے اور اب ہم اس میں یہ رکھ دیں گے جو برگر ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے یہاں پر ہم نے جسٹ ان کو گرم کرنا ہے اور اب ہم اسے کور کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے جیسے ہی یہ گرم ہوتے ہیں چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ چکن تکا برگر ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں کچن میں موجود چیزوں سے ہی ہم نے اتنے مزیدار اتنے ڈلیشیس سے چکن تکا برگر بنا کے تیار کر لیے ہیں آپ لوگوں نے بھی ضرور بنانے ہیں اور ہمیں فیڈبیک ضرور دینا ہے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ